موسیقی سلام کے واقعے سے کیا تعلق ہے اور قرآن پاک کی چار ایسی صورتیں جو طعا سے شروع ہوتی ہیں انہی میں حضرت موسیقی علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا اور ساتھی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فیرون کے دربار میں حضرت موسیقی علیہ السلام کا مقابلہ جادو گروں سے ہوا تو ایسا کیا تھا کہ حضرت موسیقی علیہ السلام کے وہ فوراں گرویدہ ہو گئے اور ایمان لے آئے یہ ایمان اپروز واقعہ جاننے کے لیے ہماری آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائک کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو اللہ تعالی نے پوچھا موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے میرا اسا ہے جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پر ٹیک لگا لیتا ہوں اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے بہت سارے کام لیتا ہوں اچھا ایک بات بتاؤ اللہ نے پوچھا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے لاتھی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہی ہیں کہ میری لاتھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے اللہ سے بات ہو رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو لطف آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اچھا لگ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے اسے بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری لاتھی ہے میں ٹیک لگاتا ہوں میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس لاتھی کو ذرہ زمین پر ڈالو تو ذرہ زمین پر ڈالو اپنی لاتھی کو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں ڈالو اللہ نے کہا ڈالو موسیٰ نے ڈال دیا اور جیسے ہی لاتھی کو زمین پر ڈالا فوراں وہ سامپ بن گئی موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ارے ابھی تو میری لاتھی تھی سامپ کیسے بن گئی کہا موسیٰ ڈرو نہیں ابھی ہم تمہاری لاتھی کو پھر سے لاتھی بنا دیں گے ڈرو نہیں یہ سامپ ہم نے بنا دیا ہے پھر سے لاتھی بنا دیں گے اور دوستو یہاں آپ کو بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سامپ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اسی لئے قرآن کی چار صورتیں ایسی ہیں جو تقاہ سے شروع ہوتی ہیں عربی میں ایک حرف ہوتا ہے توا سواد زواد توا توا کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو توا جو ہوتا ہے وہ سامپ کی طرح لگتا ہے جیسے سامپ جب کنڈلی مار کر بیٹھا ہو تو اس کی شکل توا کی طرح ہوتی ہے تو قرآن کی چار صورتیں جو تقاہ سے شروع ہوتی ہیں سورہ اتقاہ سورہ شورہ سورہ قصص سورہ نمل چار صورتیں ہیں اور چاروں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سامپ کا بڑا گہرا تعلق ہے انہوں نے لاتھی زمین پر ڈالی سامپ بن گیا ڈر گئے کہا ڈروں نہیں ہم دوبارہ لاتھی بنا دیتے ہیں اس کے بعد کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالو موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا سفید ہو گیا کہا یہ سفید کیسے ہو گیا کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں کوئی سفید داغ نہیں کوئی بیماری نہیں ہے یہ ہماری نشانی ہے اور اے موسیٰ تمہیں کام کرنا ہے تمہیں فیرون کے پاس جانا ہے اور فیرون کے پاس جا کے اسے سمجھانا ہے فیرون اتنا بڑا ظالم ہے لیکن اس کے پاس جا کے تمہیں پیار سے بات کرنی ہے فیرون سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ فیرون کو بات سمجھ میں آ جائے ایک نکتہ ملا ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں ہو سکتا ہے دین کا کام نرمی سے ہوگا ایک ساب کی تقریب سن رہا تھا بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے ہیں کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں کسی کا آپریشن کرتے ہیں تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے مثال سننے میں اچھی لگ رہی ہے نا مگر دین کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے دین کے معاملے میں ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپریشن سے بچنا چاہیے ورنہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے جاؤ فیرون کا آپریشن کرو فیرون سے بڑا خطرناک قسم کا مجرم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا مگر اللہ نے کہا جاؤ فیرون سے نرمی سے بات کرو پتا یہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام کرنا چاہیے بہت زیادہ سختی کرنا اور بہت زیادہ فتوے لگانا اور سیدھے ڈائریکٹ گفر کے اور ایمان کے فتوے لگانا یہ دائی کی شان نہیں ہے کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرو موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے انگارہ مو میں ڈال لیا تھا تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا اے اللہ میرے بڑے بھائی حارون کو میرا سپوٹر بنا دے حارون بڑے تھے یہ بات یاد رکھے گا حارون علیہ السلام چھوٹے نہیں تھے حارون علیہ السلام بڑے تھے بہت سارے لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں حضرت حارون علیہ السلام بڑے تھے کہا میرے بھائی کو حارون کو میرا سپوٹر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر کام کریں مل کر تیری تسبیح کریں اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی بنایا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سپوٹر بنایا اب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں پہنچے فیرون کے دربار میں اور فیرون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے میں لے کر جاؤں اور فلسطین لے کر جاؤں جو ان کے باپ دادا کی سرزمین ہے تو فیرون نے کہا اچھا تم رسول ہو کس کے رسول ہو کہا کہ اللہ رب العالمین کے کہا اچھا اللہ کے رسول ہو کوئی نشانی ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو زمین پر ڈالا لاتھی سامپ بن گئی پھر اپنا ہاتھ نکالا ہاتھ سفید ہو گیا کہا اچھا تو جادوگر ہو ٹھیک ہے تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم دن تیہ کر لیتے ہیں دن فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے تم کو چنانچہ دن تیہ ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیا گیا فیرون کے دربار میں اور فیرون سے کہا کہ ہمارا مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا پہلے اس پر نظر ہے کہ ملے گا کیا انام کیا ملے گا فیرون نے کہا ارے تم انام کی بات کرتے ہو ہم تمہیں انام تو دیں گے ہی اپنا مقرب بنا لیں گے اپنے خاص لوگوں میں شامل اس سے بڑا انام اور کیا چاہیے تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے اس سے بڑا انام کیا چاہیے چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے جادوگر بھی آ گئے جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاتھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ پیش کیجئے جادوگروں کے پاس بڑی ساری رسی تھی انہوں نے رسی کو زمین پر ڈالا ڈھیر سارے سامپ بن گئے سیکڑوں کی تعداد میں سامپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے ایمان کی طاقت ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تم بس اپنی لاتھی کو زمین پر ڈالو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی کو زمین پر ڈالا تو وہ لاتھی سامپ نہیں بنی وہ ازدہا بن گئی ایک بہت بڑا سامپ وہ تمام سامپوں میں سب سے بڑا سامپ اور اس ازدہے نے تمام جتنے جادوگروں کی یہ رسیاں جو سامپ نظر آ رہی تھی وہ نظروں کا دھوکہ تھا انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی اس ازدہے نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا ان کی تمام ان کے جو سامپ تھے وہ ختم ہو گئے فوراں ان کو نگل لیا اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں حارون کے رب کے اوپر فیرون نے کہا ارے فیرون کے عوثان خطا ہو گئے کہ یہ تو موسیٰ کی برٹی میں چلے گئے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر مجھ سے اجازت لیے بغیر اس کا مطلب کے پہلے سے پری پلان پلان تھا تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے اور یہاں آکے میرے سامنے بن رہے ہو تو کہا کہ جادوگروں تمہیں پتا نہیں کہ میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں تمہارا داہنہ ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنہ پیر کٹواؤں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں جانا تو اپنے نبی کے پاس ہے نا اللہ اکبر ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کے لالش میں فیرون سے کہہ رہے تھے کہ کیا ملے گا اور اب فیرون تھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا سولی چڑھا دوں گا ہاتھ توڑ دوں گا پیر توڑ دوں گا کہتے کوئی غم نہیں جانا تو اپنے رب کے پاس ہے ایمان کی طاقت اللہ اکبر ایمان جب دل میں آ جائے تو دوستو دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہا فیرون اے فیرون تجھے جو کرنا ہے کر لے تجھو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا لیکن میرے رب کے پاس ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو جو سزا دینا چاہے دے دے تو دوستو یہ ہے ایمان کی طاقت اگر ہم بھی اپنے ایمان کو اسی طرح سے مضبوط کریں اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو پختہ کریں اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں تو ہمیں کوئی بھی دنیا بھی تکلیف نہ ہو نہ ہماری دنیا میں کوئی مشکل ہوگی اور نہ ہماری آخرت مشکل ہوگی دنیا و آخرت دونوں آسان ہو جائیں گے امید دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ